موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید المرسلی عزیز طلابہ و طالبات مطالعہ متن حدیث اس ماڈیول میں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا ذکر کریں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے التاجر و الصدوق الامین کہ وہ تاجر الصدوق جو بہت سچا ہو الامین امانتدار ہو اس کا درجہ کیا ہوگا مَعَن نَبِيِّنَا وہ باروزِ قیامت نبیوں کے ساتھ ہوگا وَصِدِّقِين صدقین کے ساتھ ہوگا وَشُهَدَاء اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا باروزِ حَشر یہ وہ تین لوگ ہیں جو سب سے عالی مرتبہ رتبہ رکھنے والے لوگ ہوں گے انبیاء صدقین اور شہدہ تجارت بظاہر تو اگر دیکھا جائے تو کاروبار دنیا کا حصہ ہے مگر ایک دنیاوی کاروبار کرنے والا شخص اس رتبے تک کیسے پہنچ جائے یہ بات بہت قابل غور ہے اس بات کو سمجھنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ انسان اس دنیا میں رہتا ہے تو معاش کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا معیشت اس کی دنیا کی بنیادی ضرورت ہے اب اپنی معاشی زندگی کی گاڑی کو چلانے کے لیے بہت سے دنیا کے اندر ذرائع ہیں ان ذرائع میں سب سے عالی ذریعہ معاشی زندگی کو سٹیبل کرنے کے لیے وہ تجارت ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے بزاتے خود بھی تجارت کو ہی اپنا پیشہ بنائے اب جب یہ اتنی اہم چیز ہے کہ انسان کا گھر ہو یا ملک کی پوری اکانومی ہو وہ معیشت نہیں چل سکتی جب تک کہ اس کے اندر مال پیسہ نہ اکٹھا کیا جائے تو وہ جو مال پیسہ اکٹھا کرنا ہے جس پر انسانی زندگی کا دار و مدار ہے اس کے اندر تجارت کو سبت اعلیٰ درجہ دیا مگر وہ تاجر اس تاجر کو سبت اعلیٰ درجہ دیا جس میں دو صفتیں پائی جائیں کو نظر آئیں اصدوق الامین صداقت اور امانت اگر آپ دیکھیں کاروباری زندگی میں جب کوئی کسٹمر کسی کے پاس آ کر کوئی چیز خریدتا ہے اپنی بزنس ڈیل کرتا ہے اس وقت اس سے جو بات کی جا رہی ہے وہ بات سچی ہونی چاہیے یہ صداقت ہے اور جب اس سودے کو ڈیلیور کرنے کا موقع آئے جو چیز ڈن ہو گئی تھی جو بات کی گئی تھی جب اس کو دینے کا موقع آئے تو وہی چیز دی جائے جس کا وعدہ کیا گیا تھا یہ امانت ہے تو یہ جو دو الفاظ ہیں صداقت اور امانت یہ تجارت کی جان ہے یعنی آپ جو سودہ کر رہے ہیں جو بات کر رہے ہیں وہ بات سچی ہونی چاہیے اور جو مال دے رہے ہیں وہ مال خالص ہونا چاہیے اور دیگر احادیث پاک کے اندر اگر ہم دیکھیں تو فرمایا کہ وہ تاجر بہت اونچے رتبے کے اندر ہوگا جو سچ بولنے والا ہوگا اور ساتھ دو باتیں کوالٹیز اس کی اور ہیں جب وہ چیز کسی سے خرید رہا ہو تو اس کی بے جا مضمت نہ کرے خامخواہ کے نکتہ چینیاں نہ کرے اس میں سے بلا وجہ کے عیب نہ ڈھونڈے تاکہ اس کا جو مال ہے اس کی ویلیو ختم کرے اس کی قیمت کو کم لگانے کے لیے اس کو عیبدار بنائے اور جب اپنی چیز بیچنے کی باری آئے تو ناجائز اس کی تعریف نہ کرے کہ اس ورث کی وہ چیز ہے نہیں جتنے پیسے وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے جتنے خوبیاں بیان کیے جا رہا ہے اس طرح دکھا دے کر اس کے ریٹ کو بڑھا رہا ہے یہ عیب اگر نہ پائے جائیں اور صداقت و امانت پائی جائے تو ایسا تاجر اللہ اس کی رسول کے نگاہ کے اندر بہت اونچا اور بلند درجہ رکھنے والا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اسلام کے نظام تجارت کو دیکھیں تو اس میں دوکھے سے خراب مال کو بیچنا کسی کے مال پر جوٹھی بولی دینا تاکہ اس کو محروم کیا جائے اور زیادہ بولی کی آفر کر کے جو اصل گہاک ہے اسے محروم کیا جائے تجارتی مال پر اجارہ داری قائم کر کے اس کا ریٹ بڑھانے کی کوشش کرنا زخیراندوزی کرنا سودی کاروبار کرنا یہ تمام شکلیں وہ ہیں جس کو دین نے منع کیا اور ایک اور چیز جو آج کی سوسیٹی کے اندر جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے ہمارا جو مروجہ سرمایہ دارانہ نظام ہے اس کے اندر جائز اور ناجائز کا جو اعتبار ہے وہ مارکیٹ کی بنیاد پر ہوتا ہے اگر مارکیٹ کسی چیز کی ڈیمانڈ کر رہی ہے تو اس کی سپلائی ہونی چاہیے اس کے اندر یہی بات اس کے جواز کی نشانی ہے میں بات کر رہا ہوں اس یورپ کی مغرب کے نظام سرمایہ داریت کی اگر معاشرہ شراب مانگ رہا ہے تو شراب کی سپلائی کریں اگر معاشرے کو جوے کی مشینیں چاہیے تو ان کو مشینوں کی سپلائی کریں ہمارا دین اور ہمارا نظام تجارت جو ہے ہمیں اس طرح کی مارکیٹ کی ڈیمانڈ کی پیروی کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہمارا دین ہمیں پابند کرتا ہے کہ اسلامی اخلاقیات کو دیکھا جائے انسانوں کی بنیادی ضروریات کو دیکھا جائے ان کے دنیاوی ان کے اخروی فائدے کو دیکھا جائے اور کون سی چیز ایسی ہے جو ان کے اخلاق کو خراب کرنے والی ہے یہ جو پہلو دیکھنے کا کام ہے یہ ہمیں اس یورپ کی اکانومی میں نظر نہیں آئے گی جس کی تعلیم ہمیں اسلام دے رہا ہے اسلام پابند کرتا ہے کہ جن چیزوں کو اللہ پاک نے حرام قرار دیا ہم ان کا بزرس نہیں کر سکتے اور جو حلال چیزیں ہیں ان کا جو بزنس اور کاروبار کریں گے وہ کاروبار بھی حدود شریعت کے اندر رہتے ہوئے اس میں دکھا نہیں ہوگا پریب نہیں ہوگا جوٹ نہیں ہوگا کسی کی سادگی کا فائدہ اٹھا کر اسے بلیک میل نہیں کیا جائے گا یہ تمام پہلو اگر پیش نظر رکھ کر جو تجارت کے میدان میں اترے گا جیسے حضور کے صحابہ اکرام حضرت عبد الرحمن بن عوف اپنے زمانے کے بہت بڑے تاجر تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے جو سیکڑوں اونٹوں پر لدہ ہوا سامان راہ خدا میں خرچ کر دیا کرتے تھے ان کی مالداری کا اندازہ ہم کیا کر سکتے ہیں تجارت کا پیشہ انہوں نے اپنایا اور ان اصولوں کی پاسداری کی جو دین نے دیئے تھے اسی لیے کہا گیا کہ جو ان اصولوں کی پاسداری کرنے والا تاجر ہے قیامت کے دن وہ بہت اونچے بلند مرتبے پر اللہ کے نیک سالحین شہدہ نبیوں کی سنگت کے اندر کھڑا ہوا ہوگا موسیقی